السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یعطی بما غلہ وہ لے آئے گا اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی یوم القیامہ دن قیامت کے سمہ پھر توفہ پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا وہم اور وہ لا يظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کیا بات سمجھ میں آئی کیا بتایا جا رہا ہے اب بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے اور نہیں ہے کسی نبی کے لئے کہ وہ خیانت کرے اب اس ورڈ کا کیا میننگ ہے یغل خیانت اس کے کئی میننگس آتے ہیں یغل گلول تو جیسے اس کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم مالے گنیمت میں کسی بھی قسم کی خیانت کرنا یا چوری کرنا ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی بھی خیانت خالی مالے گنیمت میں نہیں باقی کسی بھی چیز میں بھی خیانت پھر بد اہدی کرنا بے وفائی کرنا ٹھیک ہے پھر جیسے مالے گنیمت کی تقسیم میں نائنصافی بھی مراد ہے اس سے پھر اور کیا ہوتا ہے غلول گل سے بھی ہے گل کیا ہوتا ہے دل میں کینا رکھنا کسی کے لئے خدورتے رکھنا دل میں یہ سب غلول کے میننگ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اور نہیں ہے کسی نبی کے لئے کہ وہ خیانت کرے تو کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے تو ہم دیکھیں اس میں مفسرین نے کئی طرح سے اس کا شان نزول بتایا ہے ایک تو یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بادر میں مالے گنیمت میں سے ایک سرخ چادر جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی ملی نہیں تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لی ہے اپنے لئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی تھا کہ وہ تم سے مالے گنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالے گنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس آیت کے بنیاد پر تو بعض لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہوگی کیونکہ سارا چیز تو اللہ اور رسول کے لیے ہی ہے اور کیونکہ مالے گنیمت کی تقسیم کے احکامات جو تھے نا وہ بعد میں آئے تھے اور ہو سکتا ہے کچھ منافقوں نے بھی غلط سوچ لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی بھی نہ بتائے رکھ لی تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا ذکر کر کے اس کی تردید کر دی ہے نا کہ بتا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسا کام کرے کہ اس طرح کی خیانت کرے ہو ہی نہیں سکتا possible ہی نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ جو شان نزول بتایا ہے یہ تو جنگ بدر کی بات کیا ہے اور جنگ بدر تو ایک سال پہلے ہوئی تھی اور ابھی تو باتیں چلنی ہیں جنگ احد کی باتیں چلنی ہیں تو اس حساب سے یہ تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا یہاں پہ اس کے اور بھی شان نزول ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا بتائے گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہم احد کے میدان میں کافروں پر پہلی بار حملہ ہوا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اب جنگ احد کی بات کریوں میں اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا ان کو مارنے کی بجائے مالِ غنیمت کے چکر میں لگ گیا مالِ غنیمت کوئی کھٹا کرنا شروع کر دیا اور ایون جو ٹیلے پر مقرر لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور جبکہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر دی اپنے لیڈر کی بھی نافرمانی کر دی تو اب ان کا یہ سوچنا تھا بسیکلی کہ اگر ہم نے مالِ غنیمت نہیں اکھٹا کیا تو ہمیں شاید اس میں سے حصہ نہیں ملے گا ان کا یہ تصور بسیکلی اس لیے تھا کیونکہ اسلام سے پہلے دورہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوٹ مار کے جس کے ہاتھ میں جو لگتا تھا اس کی وہی چیز ہو جاتی تھی جس کو جو کچھ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا تو جنگ عہد میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے تو ان کو صحیح علم نہیں تھا کہ مالِ غنیمت کیسے بٹا گیا تھا یا کیسے بٹنا ہے تو اس لیے یہ اپنے ہی پرانے خیالات میں تھے تو کچھ کا کہنا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے یعنی کہ وہ بدیانتی کرے اور نائنصافی کے ساتھ مالِ غنیمت کو بٹے کہ کچھ کو دے اور کچھ کو نہ دے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھ کیا پڑھا تھا جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا شانِ نزول کیا ہے کہ اس آیت سے پہلے پچھلی آئیتوں میں ہم کیا پڑھ رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جن جن صحابہ سے کتاہیاں ہو گئی ہیں اس گزوائے اہد میں آپ انہیں ماف کر دیجئے اے نبی آپ انہیں ماف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے مشورہ بھی کیجئے ان کو مشورے میں بھی شاول کیجئے یہ ابھی پڑھ کے آئے نا پچھلی آیت میں لیکن کیا ہوتا ہے عام طور پر اگر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور مان لو مافی مانگنے پر وہ انسان ماف بھی کر دیتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ دل میں اثر باقی رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کینا وغیرہ دل میں باقی رہ جاتا ہے اس کا اثر رہ جاتا ہے تو جن صحابہ سے وہ بڑی بڑی خطائیں ہو گئیں تھی تو ان صحابہ کو اندیشہ ہوا ان صحابہ کو ہو سکتا ہے کہ اندیشہ ہوا کہ ہم نے جو اتنی بڑی بڑی گلتیاں کی ہیں اور ہماری وجہ سے اتنا نقصان پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوپر سے تو ماف کر دیا ہے لیکن ابھی بھی دل میں جو ہے تھوڑا گصہ باقی ہو ہمارے لئے کچھ محل ابھی بھی باقی ہو دل میں تو اس چیز کا ازالہ کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ نبی کے شایعہ نشان ہے ہی نہیں کہ جب اس نے ماف کیا ہے تو اب اس نے پوری طرح ماف کیا ہے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کہ اوپر سے ماف کر دیا اور اندر ابھی بھی جو ہے دل میں کچھ گل باقی ہے کچھ میل باقی ہے کچھ غصہ باقی ہے ایسا نہیں ہے اب بالکل صاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ کے لئے جن صحابہ سے گلتی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی ہے دوسری بات یہ بھی تھی کیونکہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ ملے ہے نا تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کے لئے یہ لائق نہیں یہ ممکن ہی نہیں کسی نبی کے لئے کہ وہ خیانت کرے بلکہ نبی جو ہوتے ہیں نبوت کا مقام تو اس کے برقس ہے وہ تو آتے ہیں لوگوں کی خیرو بھلائی کے لئے لوگوں کی تربیت کے لئے آتے ہیں تو وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے کی نائنصافی کرے یا اس طرح سے دل میں کچھ باقی رکھیں تو یہ سب بات ہے تھی اس آیت کے نزول کے سبب سے ٹھیک ہے اچھا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ عموماً خیانت کے بارے میں بددیانتی کے بارے میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اور جو کوئی خیانت کرے گا جو کوئی بھی یا اتی وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن سمجھا ہے کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن اس خیانت کو اپنے ساتھ لے آئے گا اب وہ خیانت کچھ بھی ہو سکتا ہے چوری ہو چاہے مالے گنیمت سے یا مالے فیسے یا مسلمانوں کے جو مشترکہ مال ہوتے ہیں چاہے وہ حکومت کے ہوں یا کسی ادارے کے ہوں یا مسجد و مدرسوں کے ہوں کچھ بھی ہو ہے نا تو جو بھی انسان خیانت کر رہا ہوگا اس چیزوں میں اس کو وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کر آئے گا یہ بڑی سخت وعید ہے جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے لیے خیانت کرنے والوں کے لیے اور اس پر جو ہے نا ایک حدیث بھی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی گردنوں پر اپنے گندوں پر خیانت کا جو بوجھ ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے کیا ہے اس حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے گندے پر بکری ہے اور وہ منمنا رہی ہے کسی کے گندے پر گائے ہے اور کسی کے اونٹ ہے تو میں قیامت کے دن کسی کو نہ دیکھوں تم میں سے کہ اس نے بکری اٹھائی ہوئی ہے اور منمنا رہی ہے اور تم کہو کہ مجھے چھڑا لو تو میں نہیں چھڑاؤں گا اسی طرح کسی نے گائے اٹھائی ہو کسی نے اونٹ اپنے اوپر اٹھائیا ہو اور تم مجھ سے بچانے کو کہو تو میں نہیں بچا سکوں گا میں پہلے ہی وان کر چکا ہوں یا کوئی اپنے کندوں پر سونے چاندی کا بوجھ اٹھائے ہو اور مجھے کہے میرے لئے سفارش کر دیجئے مجھے بچا لیجئے تو میں نہیں بچا سکوں گا قیامت کے روز سمجھے تو بڑا بہت بڑا بوجھ ہے تو اسی طرح ایک اور جنگ کے موقع پر کچھ صحابہ شہید ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا فلا شہید ہو گیا فلا شہید ہو گیا حتیٰ کہ ایک آدمی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کہتے ہو وہ شہید ہو گیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک چادر جو اس نے مالے گرنیمت سے اٹھائی تھی اس ہی کے اندر وہ جل رہا ہے تو سوچیں بہت بڑا جرم ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خیانت بھی سوچیں کتنا بڑا عمل جو جہاد کا ہوتا ہے وہ ضائع ہو گیا اس کی وجہ سے چھوٹی سی چادر کی خیانت کی وجہ سے اور وہ اس میں جل رہا تھا استفراللہ تو آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم بھی کتنی جلدی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خیانت کر لیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کیرلیسنس کی وجہ سے نیگلیجنس کی وجہ سے یا کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی خیانت کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بالکل بچنا ہے کسی کی کوئی چیز لی ہے تو اسے امانت کے ساتھ واپس لوٹائیں بد اہدی کبھی نہیں کریں کسی سے کچھ کمیٹمنٹ کر لیا تو اس کو پورا کریں نبھائیں اپنی بات کو جو بھی کانٹریکٹس کیے ہیں ان کو پورا کریے اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داریوں میں آپ کو ڈالا ہے جن عودوں پر آپ کو رکھا ہے کبھی بھی اس میں کسی بھی طرح کی خیانت نہ کریں نہ چھوٹی نہ بڑی یتیم کی ذمہ داری دی ہے تو یتیم کے مالک میں اسے بھی خیانت نہ کریں ورنہ یہ قیامت کے دن بڑے بڑے بوجھ ہوں گے ہمارے اوپر اللہ بچائے ہمیں ان سب سے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور وہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائیں گے کسی کو بھی جو ہے اس کے گناہ سے زیادہ نہ سزا ملے گی اور نہ کم ملے گی پورا پورا انصاف ہوگا جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا اور اگر کسی نے جو ہے تقوانی کی پر زندگی گزاری ہوگی نیکی کے کام کیا ہوں گے تو اس کو بھی اس کا پورا پورا جر ملے گا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تو کیا خلاصہ ہوا اس آیت کا کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور ویسے بھی دیکھیں خیانت منافقوں کی علامت ہوتی ہے تو مسلمان کے لیے تو جائز ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے اور پھر کیا سمجھ آ رہا ہے صرف ظاہری دیکھی کافی نہیں ہے بلکہ دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی خیانتیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہمارے دلوں میں ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے اپنا تذکیہ کرنا ہے ہر طرح سے ہر طرح کا جلن حسد بغز نفرتیں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں اپنے دلوں میں وہ نکال دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان بھلے ہی دوسرے لوگوں سے چھپا لے یہ سب چیزیں جو دل میں ہیں پر اللہ سے نہیں چھپا پائے گا یہ خیانتیں دنیا میں بھلے ہی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں لیکن قیامت کے دن پھر سب کے سامنے آ جائیں گی اور انسان ان خیانتوں کو اپنے گردنوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا سب کے سامنے زلیل اور رسوہ ہوگا کتی بری بات ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہر خیانت کا جو ہے نا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس لئے کسی بھی طرح کی خیانت نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں اللہ ہمیں محفوظ رکھیں اچھا نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں آیت نمبر 162 پہ کیا بتایا جا رہا ہے افا من کیا بھلا وہ جو ات طبعہ پیروی کرے ردوان اللہ اللہ کی رضا کی کا من اس کی طرح ہو سکتا ہے جو با پلٹے بسخطن سات ناراضگی کے من اللہ اللہ کی طرف سے وماواہو اور ٹھکانا اس کا جہنم جہنم ہو وابی اسل مخیر اور کتنی بری ہے لوٹنی کی جگہ کیا بتایا جا رہا ہے دو طرح کی کردانیاں سامنے آ رہے ہیں دو طرح کی کردار کا ذکر ہے ایک وہ جو حق کا جھنڈہ اٹھائے ہوئے ہیں جو متقی نیک لوگ ہیں اور دوسرے جو باطل پرست ہیں جو حق کے عالم بردار ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اور اہلِ باطل وہ کس کے لئے کرتے ہیں ہمیشہ ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ دونوں کا بھی برابر نہیں ہو سکتے کردار وہ جو اللہ کی رضا کے لئے کام کرنے والا ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے اللہ کو سخت ناراض کرتا ہے دونوں کے راستے ایک دب مختلف ہیں الگ الگ راستے پر دونوں چل رہے ہیں اس لئے انجام بھی ان کا الگ ہے ایک جائے گا جنت میں اور ایک جائے گا جہنم میں تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں دن بھر اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں یا ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے کیسے کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کی پیروی والے کام کرنے میں لگنا چاہیے ہمیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کاموں میں دن بھر ایسی کونسی چیزیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں اللہ کا غزب ہمارے اوپر بلاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے کیونکہ وہ بہت ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے وَبِئِسَ الْمَسِیر یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انسان لوٹے گا اگر غلط کام کرے گا اللہ کو ناراض گی کے کام کرے گا اور دیکھیں نا یہ جنگ اوہد میں بھی کیا ہوا تھا ازمائش آئی تھی کیا ہوا تھا چھاٹی ہو گئی تھی نا مسلمانوں کی منافقوں کی اس میں بھی دو کردار سامنے آ گئے نا ایک اللہ کو راضی کرنے والے اور ایک جو اللہ کا جن پر غزب ہوا اچھا نیکس آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر 163 ہم درجات انداللہ وہ درجوں میں ہیں اللہ کی نزدیک واللہ اور اللہ بصیرن خوب دیکھنے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں جو پشلی آیت میں بات ہو رہی ہے نا کہ دو طرح کے کردار ہیں اور ایک اللہ تعالی کی رضا مندی کے کام کر رہا ہے اور ایک اللہ کے غزب کے کام کر رہا ہے تو ان سب لوگوں کے جو ہے نا ہم درجات انداللہ وہ درجوں میں ہوں گے کون وہ یہی دونوں کٹیگری اچھے کام کرنے والوں کی رضا مندی کرنے والوں کی بھی کٹیگری ہیں اور جو برے کام کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں ان کی بھی کٹیگری ہیں ان کے بھی جو ہیں الگ الگ جگہ لیولز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب کے مختلف درجے ہیں تقویٰ اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کا مقام کیا ہے ان کے لئے تو جنت ہے ہے نا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا رہے ہیں منک پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت آتی ہے اور جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لئے جنت میں بھی پھر درجات ہوتے ہیں جنت میں بھی جیسے انہوں نے ان کا تقویٰ ہوگا انہوں نے جس طرح قدر نیکی کے کام کیوں گے اس کے اکارڈن ان کے جنت میں اونچے پہ اونچے درجے ہوتے چلے جائیں گے اور دوسری طرف غلط کام کرنے والوں کے باطل پرستوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم جن پر اللہ تعالیٰ کا گیز و گذب ہوا اور ان کے لئے بھی کیا ہے جہنم میں الگ الگ لیولز ہیں درکات ہیں درجے تو نہیں کہیں گے درکات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچھلے گھڑے میں ہوں گے سب سے لور لیول پہ ہوں گے ہے نا اور یہ درجے انسان جو بھی عامال کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے اور دیکھیں نا سب سے بڑا درجہ جو ہے نا ایمان کا ہوتا ہے جب انسان سچا ایمان لے آتا ہے تو ویسے ہی کوفرک کے مقابلے اس کا درجہ جو ہے بہت بلند ہو جاتا ہے اور جب ایمان لانے کے بعد وہ جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا پریزگاری کرے گا اور اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا اور گناہ اس سے بچے گا اچھے کام کرے گا اس کے درجے بھی ہوتے چلے جائیں گے اس لئے فرمایا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں سب کی کون کیا کر رہا ہے کس نیتوں سے کر رہا ہے سب کی نظر میں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم کر رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی برائی ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں چھپ رہا اللہ تعالیٰ سے سب اس کی نظر میں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے روز پورا پورا اس کا بدلہ ہمیں دے دیں گے چلی آیت نمبر 164 پہ آج جاتے ہیں آیت 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر اس جب بعصہ اس نے بھیجا فیہم انہی میں رسولاً ایک رسول مِنْ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں میں سے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات ہی آیات اس کی وَيُزَكِّهِمْ اور وہ پاک کرتا ہے انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب وَالْحِكْمَةِ اور حکمت وَإِنْ اور بے شک کانو تھے وہ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے لَفِيْ ضَلَى الْمُّبِينَ البتہ گمراہی میں کھلی اچھا اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول ان کے نفسوں میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تو ہمیں اس احسان کو ماننا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی میں بہت بڑا احسان ہے ہم پر اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور پھر شکر گزاری بھی کرنی چاہیے ہمیں اس چیز کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اس نے بھیجا انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا گیا انہی میں سے کیا مطلب ہے کہ انہی کے اندر سے ایک رسول ٹھایا مطلب خاص اسی انہی کے اندر سے یعنی کہ انہی قریش میں سے اسی قوم میں سے یا انہی عربوں میں سے ان کو رسول بنا کر بھیجا حالانکہ رسول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوالوں کے لئے ہیں اور مزید تاقید کی فراغیں من انفس ہم ان کے نفسوں میں سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں اور ایون باقی کے رسول بھی کیا تھے وہ انسانوں میں سے ہی تھے انسان بنا کر ہی بھیجا نہ کہ کوئی فرشتہ نہ کہ کوئی جن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہی آئے ہیں انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جس قوم کو انہیں پہلے دعوت دینی تھی اسی قوم میں سے اٹھائے گئے ہیں اور انہی کی زبان میں سے تھے سیم لینگویج میں تھے اور دیکھیں اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے مقاصد تھے بڑی بڑی حکمت تھی کہ انسانوں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا تو ایک انسان ہی دوسرے انسان کی ضرورت کو اچھے سے جان سکتا ہے کیونکہ دونوں کی جب ضروریات سیم ہوں گی تو سمجھ سکتا ہے اچھے سے اور بہتری نمونا بن کر پھر ایک انسان ہی دکھا سکتا ہے دوسرے انسانوں کو بھی باخلاف اس کے کہ کوئی نبی فرشتہ ہو نہ تو اسے کھانے پینے کی ضرورت ہو نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو پھر وہ ایسے آئیڈیل نمونا نہیں بن سکے گا انسانوں کے لیے تو کیا پتا چلا ہے کہ اسی قوم میں سے اٹھا کے بجا کیونکہ جب انسان نبی جو ہیں اسی قوم میں سے ہیں تو بچپن سے جو ہے دیکھ رہے ہیں اسے بڑا ہوتے ہوئے پوری تاریخ ان کے سامنے ہیں لوگوں کے وہ جانتے ہیں کہ اس نبی کا جو ہے کتنا عظیم اخلاق اور کردار رہا ہے بچپن سے ہی اور سیم انہی کی زبان میں ہیں نبی تو کمیونکیشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے سمجھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جو بات بتائیں گے اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی اور ایون کوشن پوچھنا ہے یا کچھ سمجھنا ہے تو اس میں بھی کوئی جک نہیں رہے گی کوئی اجنبیت نہیں رہے گی تو یہ سب چیزیں من انفسیم فیہم رسولم من انفسیم انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ان کے اپنے نفسوں میں سے ٹھیک ہے اب یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے یتلو علیہم آیاتی پہلا کام ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی اللہ تعالیٰ کی آیت کی وہ ان پر تلاوت کرتا ہے یہ جو ہے نا یتلو تلا یتلو تلاوتن اس کا کیا میننگ ہے پڑھنا اب پڑھنا بھی جو نا تین طریقے سے ہوتا ہے اب اس کے تین طریقے سے معنی کی گئے ہیں لفظی معنوی اور حکمی لفظی کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ جس طرح نازل ہوئے جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نا اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھ کر لوگوں کو آگے سنایا آگے پہنچ جایا قرآن مجید کو تو یہ لفظی معنوی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی صرف تلاوت کر کے یا پڑھ کر نہیں سنا دیا بلکہ اس کے معنی بھی بتائے پھر حکمی کہ اس آیت میں جو احکامات آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھل کے واضح کر کے بتاتے تھے سمجھاتے تھے لوگوں کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی نا کہ آپ کھول کھول کر بیان کریں اس کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایت لو علیہم آیاتی ہی اب اور کیا کام کیا انہوں نے ویوزکیہم دوسرا کام اور وہ ان کا تذکیہ کرتا ہے تذکیہ تذکیہ بھی دو طرح سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا مانوی طور پر تذکیہ کیا اب حصی طور پر کیسے تذکیہ کیا کہ ظاہری طور پر جو ہے لوگوں کو پاک صاف رہنا سکھایا جیسے وضو کرنا طہارت وغیرہ کیسے حاصل کرنی ہیں ان سب کے احکامات لوگوں کو بتائے سکھائے اور مانوی تذکیہ کیسے کیا مانوی مطلب اندر کا تذکیہ دلوں کا تذکیہ اندر کی صفائی کی ایسی باتیں جو ایمان کے منافی باتیں تھی ان کو ختم کرنا سکھایا اور سب سے پہلے تو کفر اور شرک اور نفاق کو دور کرنا اس کے بعد پھر اخلاقی تربیت کیا اب حصیٰ سلم نے لوگوں کی دل کے اندر کی جو خرابیاں حسد جلن بوگ سب کی اصلاح کرنا سکھایا بتایا اب حصیٰ سلم نے ٹھیک ہے تو اس طرح ظاہر اور باطن دونوں پہلوں کا تذکیہ کیا تربیت کی اچھی بچھی باتیں ان کو سکھائیں اور برائیوں سے ان کو روکا ہر طرح کی برائی سے تو یہ آگیا اگلا کیا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب پہلے الکتاب دیکھتے ہیں یعنی کہ ان کو کتاب کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی اور یہ بھی کس طرح سے دی حصی معنوی اور حکمی اب پہلے تو ہم نے کہا تھا تلاوت اب ہے تعلیم بقاعدہ اب دیکھنے میں تو دونوں چیز ایک سی لگ رہی ہوں گی تعلیم اور تلاوت ہے نا وہ بھی میں نے تلاوت بھی آپ کو بتایا حصی معنوی حکمی اور تعلیم بھی میں یہی بتا رہی ہوں تو دیکھیں تلاوت جو ہوتی ہے نا تلاوت ایک جنرل چیز ہو گئی مطلب یہ مجمع عام میں کی جاتی ہے مطلب جیسے کوئی چیز پڑھ کے سنا دی قرآن بس پڑھ کے سنا دیا جیسے کوئی لیکچر دے دیا یا جمعہ کا خدبہ دے دیا یہ تلاوت میں آ جائے گا لیکن تعلیم جو ہوتی ہے نا تعلیم یہ اس سے بڑھ کر ہے یعنی کہ ون ٹو ون بیسس پر سکھانا اس میں صرف بتا کر یہ نہیں کہ بس بتا دیا اور چلے گا نہیں بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے تعلیب علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اس سے بھی پڑھایا جاتا ہے اور پھر تعلیب علم کو نا اس لائق بنایا جاتا ہے کہ وہ پھر یہ کام آگے خود کر سکے دوسروں کو بھی پھر تعلیم دے سکے تو تلاوت تو عام ہے کوئی بھی آ کر سن لیتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن تعلیم خاص لوگ لیتے ہیں اب جیسے جمعہ کا خدبہ ہوتا تھا تو بہت لوگ آکے جمعہ کے خدبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے جاتے تھے اور باتیں سن کے جاتے تھے چلے آتے تھے لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے نا جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور سیکھتے تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں یا حدیثیں بتا رہے ہیں پھر وہ کیا کرتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے قرآن کو بھی حدیثوں کو بھی اور پھر انہی لوگوں نے جو ہیں علم کے میدان میں جا کے آگے بہت خدمتیں کی دین کی انہوں نے تعلیم پا کر پھر حدیثیں وغیرہ آگے بھی روایت کی دوسروں کو بھی تعلیم دی پھر اب جیسے اصحاب وہ تھے نا صفہ تھے پھر جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب لوگوں نے بہت جو ہے تعلیم حاصل کی اور آگے بھی پھر دین کو انہوں نے پہنچایا ٹھیک ہے تو تعلیم کی جو ہے نا بہت اہمیت ہے اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو ہے نا علیماء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں تو تلاوت تو سب کے لئے ضروری ہے سب کو قرآن جو ہے سننا ہے پڑھنا سیکھنا ہے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن تعلیم جو ہے نا وہ فرض ایک کفایہ ہے کچھ نہ کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو تعلیم لے اور پھر اس کو آگے لوگوں میں بھی پہنچائیں بہت ضروری ہے تعلیم اچھا اور کیا بتایا جا رہا ہے وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ اور حکمت بھی سکھائی حکمت سے کیا مراد ہے حکمت مطلب سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں حدیثیں ہیں شریعت کے جو احکام انہوں نے ڈیٹیل میں بتائے مزید جو قرآن کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یا عمل کر کے بتائی چیزوں کو یا اور کسی طریقے سے لوگوں کو سمجھائے یہ سب جو ہے اسی میں آ جاتا ہے حکمت میں اور دوسری چیز حکمت میں کیا آ جاتا ہے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے پیچھے کیا وزڈم ہے کیا حکمت ہے یہ ساری بات ہے اسی میں آ جاتا ہے یہ سب بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سارے کام انہوں نے آ کر کیے ان کے بے صد کا مقصد یہ سب تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُوا لَفِضُلَىٰ لِمُبِين اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے نا وہ سب اس سے پہلے گمراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے صرف تھوڑے بہت جو اہلِ کتاب تھے یا کچھ اور لوگ تھے جو توحید پر تھے ورنہ باقی لوگ دیکھیں شرک اور کفر میں ڈوبے پڑے تھے عقیدے کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں اخلاق اور قدار کی بھی گمراہی تھی چاروں طرف کیا تھا قتل و گارت تھا دنگ فساد تھے ہے نا درہ درہ کی برائیاں جو ہیں سماج میں تھیں ہر لحاظ سے گمراہی گمراہی تھی چاروں طرف لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جنہوں نے پھر لوگوں کی ہدایت کا راستہ دکھایا لوگوں کو تربیت کی تعلیم کی لوگوں کی اور گمراہی سے باہر نکالا لوگوں کو تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ جو چار چیزیں ہیں اگر آج بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو پھر سے لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے اور بلکہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کام ہیں یہ بہت کم ہو گئے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ سارے کام کرنے ہیں اپنی اولادوں کو اس طرح کا بنانا ہے اس طرح کی تعلیمیں دلوانا ہیں ان کی اس طرح سے تربیت کروانی ہے اور کرنی ہے تاکہ یہ کام پھر وہ آگے کریں اور تاکہ معاشراج جو گمراہی میں دوبا ہوا ہے اس گمراہی سے پھر باہر آئے ہے نا آیت 165 دیکھتے ہیں اولمہ کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مسیبت ایک مسیبت قد اصابتم تحقیق پہنچائی تم نے مس لئیہ اس سے دوگڑی قل تم کہا تم نے انہازہ کہا سے آئیے قل کہہ دیجے ہوا من اندی انفسکم کہہ دیجے وہ تمہارے نفسوں کے جانب سے ہے اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے اب کیا بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کیا بھلا جب تمہیں ایک مسیبت پہنچی تو تحقیق تم بھی پہنچا چکے ہو نا اس سے دوگ دوگنی مسیبت کیا بھلا جب پہنچی تمہیں ایک مسیبت کونسی مسیبت کی بات ہو رہی ہے وہ جو جنگ احد میں نقصان ہوئے نا جو مسیبت آئی مسلمانوں پر جو فتح جو تھی شکست میں بدل گئی مالِ گنیمت حاصل سے چھوٹ گیا ستر صحابہ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکمی ہو گئے اور باقی صحابہ بھی چھوٹ آئے ان کو بھی ہے نا اور کافروں کو کافروں منافقوں کو جو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تانے دینے کا موقع مل گیا کافروں نے جو شرک کیا کلمیں جو بلند کیے نعرے لگائے تو یہ سب کیا تھا بڑی مسیبت تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں کیا بھلا جب پہنچی تم میں ایک مسیبت تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دو گنی اب اس سے دو گنی کب پہنچائی تھی جنگ بدر میں جس میں مومنوں نے ان کے مشرقین کے ستر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا تھا اور ستر کوئی قیدی بنا لیا تھا جن کو بعد میں فتح لے کر چھوڑا بھی تھا تو دو گناہ جو ہے اور لڑی مسیبت تم پہنچا چکے ہوں نے اور اب جب تمہیں مسیبت پہنچی ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آگئی کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو یعنی کہ اب کچھ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ سوچنے لگے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو شکست کیسے ہو سکتی ہمیں اور یہ بات بھی ہے کہ مومن لڑ رہے ہیں اور کس کے کافروں سے لڑ رہے ہیں کافروں کے مقابلے پر لڑ رہے ہیں تو شکست ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح دینے کا مسلمانوں کو مومنوں کو کہ تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن ہو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَأَنْتُمْ عَلَوْنَا وَإِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو یہ سب سوچے تھی کہ پھر کیسے ہم ہار گئے اور کافروں کو قلبہ مل گیا تو یہ سوچیں یہ وسوسیں جو ہیں پکے ایمان والوں کو نہیں آ رہی تھی جو دین پر پختہ صحابہ تھے ان کو نہیں تھی وہ تو جانتے تھے اچھی طرح سے کہ اللہ کا کیا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں دیتا ہے امتحان کے لیے لوگوں کی چھاٹی کرنے کے لیے ان کے لیے تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں تھی تاجب کی بات کس کے لیے تھی ان لوگوں کے لیے تھی جو ابھی قرآن اور سنت کو اس قرآن کا علم نہیں لیے تھے ابھی ان کو اللہ تعالیٰ کے قانونوں کا اچھی طرح معلوم نہیں ہوا تھا جن کے ایمان ابھی کمزور تھے تو وہ ان کے ایسے ایسے وسوسے آ رہے تھے ایسی ایسی باتیں وہ سوچ رہے تھے اور دیکھیں یہ صرف ان اس زمانے کے صحابہ کے سوچ نہیں تھی کہ اس طرح کے اعتراضات جو کر رہے تھے بلکہ آج بھی ہم دیکھیں ہم مسلمان ہم بھی تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں کفر کا گلبہ ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد مسرت کیوں نہیں آ رہی ہے کیوں مسلمان ہر جگہ ظلیل ہیں آج تو اس طرح کے اعتراضات آج بھی مسلمان کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے کیا ہے اس کا main reason کہ مسلمانوں کو ابھی قرآن اور سنت کا علم ابھی ٹھیک سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کا صحیح علم نہیں ہے کہ یہ امتحان آزمائشے کیوں آ رہی ہیں یہ امتحان آزمائشے تو آتی رہیں گی یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی ان سوچوں کا جواب دے رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی جانب سے ہیں تمہاری خود کی وجہ سے ہے یہ سب یعنی تم نے اپنے ہی عمال کی وجہ سے تمہارے جو عمال تھے انہی کی وجہ سے یہ سب جو ہے مسیبت آئی ہے تمہارے اپنی ہی بعض کتائیوں کی وجہ سے جو تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور جو بعض تقوی کے خلاف تم نے کام کی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کیلہ چھوڑ کر چلے گئے مال کے لالش میں پڑ گئے حالکہ ابھی دشمن تو تھا ہی پاس میں موجود پھر بھی جو ہے دشمن کے پیچھے جانے کی وجہ مال کے پیچھے چلے گئے پھر آپس میں تنازہ بھی کیا لڑائی جھگڑا بھی کیا اور جنگ سے بھی پھر پیٹر دکھا کر کچھ صحابہ بھاگے تو یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ سب سب تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے اب تم پر جو نقصان اب تم نے اٹھایا ہے سب تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے اچھا تو کیا سبق سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیں حالکہ واقعہ صحابہ اکرام کا ہے لیکن یہاں سبق تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے ہو گیا اس میں کہ اگر صحابہ اکرام جو اس امت کے اتنے بہترین لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اگر انہیں نافرمانی کر دی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ان کی پکڑ ہو گئی ان پر مسئبت آ گئی ان کو سزا دے دی اللہ تعالیٰ نے تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں جن کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے صحابہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بعد میں آنے والے لوگ تو اگر وہ گناہ کریں گے نافرمانیہ کریں گے تو پھر وہ کتنی بڑی سزا ملے گی انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ سبق لینے کی چیز ہے اچھا یہ جو میں بات بتا رہی تھی خل ہوا من ان دی انفسکم تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تمہاری اپنی جو نافرمانیاں ہیں اس کی وجہ سے دوسرا معنیہ کیا تھا اس کا ایک اور معنیہ کیا ہے کہ جنگِ بدر میں جو ستر قیدی تم نے بنائے تھے اور تم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے تم کو اب جنگِ احد میں شکست ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم فدیہ لے کر جو ہے قیدیوں کو چھوڑ دو لیکن ہاں حالکہ ایک فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا فدیہ لے لیا گیا تو اب اس کا بدلہ تمہیں جنگِ احد میں چھکانا پڑے گا کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جنگِ بدر میں نہ اکتیار دیا گیا تھا کہ یا تو قیدیوں کو قتل کر دو جو ستر قیدی تم نے پکڑے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی اور اگر ان کا قتل نہیں کرتے تو فدیہ لے کر اگر تم چھوڑو گے انہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ پھر اللہ تمہارے بھی اتنے ہی لوگ قتل کرے گا آگیانے والی جنگ میں تو یہ بات تم نے یہ فیصلہ خود ہی کیا تھا کہ ہاں ہم جو ہیں فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تمہارے اپنی پسند سے تم نے یہ بات ایکسپٹ کر لی سمجھائی بات تو صحابہ نے یہ قبول کیا کہ اسے ہم قبول کرتے ہیں کہ ستر ہمارے آگے جنگ میں قتل ہو جائیں لیکن ان قیدیوں کو ہم فدیہ دے کر چھوڑ رہے ہیں اور دیکھیں ایسا فیصلہ بھی صحابہ نے اپنی حکمت کے حساب سے کیا انہوں نے کیا سوچا کہ اگر یہ قیدی اگر ابھی قتل کر دیے ہم نے تو وہ کفر پر ماریں گے جہنم میں جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے ہم ان کو فدیہ لے کر فی الحال چھوڑ دیں اور پھر جو فدیہ سے پیسے آئیں گے تو مسلمانوں کی مالی مدد بھی تھوڑی ہو جائے گی اور جہاں تک جو ستر مسلمانوں کے آگے شہید ہونے کی بات ہے تو شہادت تو بہت بڑا در جائے جنت میں ہی جائیں گے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے تو انہوں نے اس تحت اس کے حکمت کے تحت یہ فیصلہ لیا تھا تو ان کا بھی سوچنا صحیح تھا لیکن تو یہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کو پھر آگے ان کے ساتھ مسئیبتان پڑھئے والی تو یہ دونوں ان کے مائنے کیے گئے ہیں آگے کیا فرمایا بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ مومن ہونے کے باوجود بھی تم کو نقصانات میں مبتلا کر دے تمہاری عظمائش کے لئے اور کافروں کو فتح دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے سب اس کی حکمت ہے سب اس کے فیصلے ہیں جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ ٹھیک ہے اچھا نیکس آیت پہ آ جاتے ہیں وَانْ سِكْسْتِنْ سِكْسْ وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ بس اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بنانے کے پچاس ہزار سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی تو جو بھی ہوا ہے ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے یہ اور دوسری چیز وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور دوسرا مقصد کیا تھا تاکہ وہ جان لے مومنوں کو اس آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ پہچان لے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ جان لے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کو تو علم پہلے سے ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے پہلے سے سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی سچائی سب کے سامنے ظاہر کر دے علمِ ظہور ہو جائے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کون سچا مومن ہے کون نہیں ہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھا دینا اس کی بات ہے لوگوں کے سامنے یہ چیز ہو جائے تاکہ لوگ بھی جان لے کون سچے مومن ہیں اور اسی کا کنٹینویشن پھر آگے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی وَقِيلَ لَهُمْ ہم آیت 167 پڑھ رہے ہیں وَلِيَعْلَمَّ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اور کہا گیا انہیں آؤ قاتلو فی سبیل اللہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں اَوِدْفَعُوا یا دفاع کرو قَالو انہوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُوا اگر ہم جانتے ہوتے قِتالا جنگ کرنا تَبْعَنَاكُمْ ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری ہم وہ لِلْكُفْرِ کُفر کے یوم اِذٍن اُس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہوں ان سے لِلْإیمان بنزوت ایمان کے يَقُولُونَ وہ کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے موہوں سے ما جو لیسا نہیں تھا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَلَمُ زیادہ جانتا ہے بِمَا اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے تھے یہ اس کا ترجمہ آیت ون سکسٹی سون کا تو کیا بتایا جا رہا ہے یہ پچھلی بہن میں کیا بات ہو رہی تھی اور تاکہ اللہ تعالی جان لے مومنوں کو اب آگے بات ہو رہی ہے اور تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی یہاں بھی تاکہ اللہ جان لے یہاں بھی کیا مراد ہے تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے واضح کر دے لوگوں کے سامنے صاف صاف آیاں کر دے کہ کون منافق ہے اللہ تعالی کو تو پہلے سے ہی پامعلوم ہے ساری بات کہ کون صاحب ایمان ہے کون منافق ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کرنا ہے اور جب ان منافقوں سے کہا گیا آگے دیکھ رہے ہیں اور کہا گیا انہیں آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو تو ان منافقوں کو جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کر لو کم سے کم اب دیکھیں نا جہاد کے بھی دو وجوہات ہوتے ہیں نا جب انسان جہاد میں جاتا ہے تو یا تو جہاد ہوتا ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کفر کو ختم کرنے کے لیے خود جا کر کافروں پر حملہ کرنا اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دوسرا جب ہوتا ہے جب دین کے دفاع کے لیے جب کافر چڑھاتے ہیں نا مسلمانوں پر تو مسلمان پھر اپنا دفاع کرتے ہیں بچاتے ہیں تو منافقوں کو جب یہ بات کہی گئی کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو ہمارے ساتھ مل کر تم بھی لڑو اور اگر اتنا نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم عوید فعو دفاع تو کر لو اب دفاع یہاں دفاع سے مراد بھی دو دن لیا گیا ہے ایک تو یہ کہ دعا کر کے ہی دفاع کر لو کم سے کم دعا ہی کر لو یا اگر تم لڑائی نہیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ تو کم سے کم ہمارے ساتھ تو رہو اٹلیس ہمارا نمبر جو ہے نا دیکھنے میں وہ تو زیادہ لگے تم چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تین سو لو تو چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ تو ملتب نمبر آف مسلم بھی کم ہو جائے گا اور جو ہمارا روب ہے وہ بھی چلا جائے گا اور کافر تو اور خوش ہوں گے ہیں نا تو بیسیکلی جب عبداللہ بن عبائی نے نا اپنے ساتھ دوسرے منافقوں اور کمزور ایمان والوں کو ورگلایا تھا اور پیچھے ہٹنا چاہا تھا نا جنگ اوہد سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور جب وہ لوٹنے لگا تھا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے تو پھر کچھ سچے مسلمان جو تھے گئے اس کے پیچھے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کری اور اس کو پھر یہ سب باتیں بولی کہ ابھی جو میں نے بڑا کہ ہمارے ساتھ مل کے جنگ کرو یا کم سے کم دفاعی کر لو لیکن ان منافقوں نے کیا کہا ان منافقوں نے کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری اب اس بات کی بھی مفسرین نے کئی معنی لیے ہیں کہ ہم اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے جنگ تو کوئی ہونی ہونی نہیں ہے یہ جو مکہ سے آئے ہیں یہ بھی قریش ہیں اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں یہ بھی قریش ہیں مسلمان جو لڑے ہیں ساتھ میں تو سب بھائی بھائی ہیں جنگ ونگ تو کچھ ہونی ہونی نہیں ہے تو ایک تو یہ مطلب لیا ہے دوسرا یہ معنی لیا کہ جنگ میں برابر کا معاملہ ہوتا تو ہم ضرور لڑتے یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں معاملہ یہ مسلمان تم تو اتنے کم لوگ ہو اور نہ تمہارے پاس اسلہ وغیرہ ہے اور دشمن کی تعداد دیکھو اتنی ساری ہے اور اسلہ سے بھرپور ہیں تو یہ تو کوئی جنگ نہیں ہوئی یہ تو خود خوشی کرنا ہو گیا ایسی جنگ کرنے تو ہم نہیں جائیں گے ایسی جنگ کرنے کر تو کوئی ٹکھی نہیں بنتا ہے اور تیسرا معنی یہ کہ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ کرنی آتی تو ہم تو ضرور جاتے تمہارے ساتھ ہمیں تو جنگ ہی کرنی نہیں آتی تو دیکھیں منافقین جو تھے نا سنجیدہ تو تھے نہیں ایمان میں اس لیے ہر جنگ سے پہلے اسی طرح کے بہانے کرتے تھے تاکہ جنگ نہ کرنی پڑے طرح طرح کی باتیں کرتے طرح طرح کے بہانے لکھ کراتے اب دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ بھی تو اسی طرح ہوتے نا جب کام نہیں کرنا ہوتا تو ہزاروں بہانے لاکے رکھ دیتے ہیں سامنے تو یہ سب منافقانہ انداز اچھا اب آگے فرمایا جب انہوں نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لِلکفری یوم ایزن اقرب منہم لِل ایمان کہ وہ جو تھے نا اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے یعنی کہ یہ منافق جو ہے نا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا اور مسلمانوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا جو یہ طرز عمل ہے نا تو آج یہ جو ہیں کفر کے جو ہیں زیادہ قریب ہو چکے ہیں بنسبت ایمان کے دیکھیں پہلے بھی ان لوگوں کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں اس طرح کا خالص ایمان تو تھا نہیں کفری چھپا ہوا تھا دلوں میں لیکن بظاہر مسلمان تھے لبادہ اڑے ہوئے تھے ایمان کا لیکن اب دل کے اندر میں جو چھپا کفر تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کی حرکت کر کے تو اب اس طرح یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں نا اور یہ معنی بھی ہے کہ تم نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جب مسلمانوں کا ساتھ انسان چھوڑ دیا ان لوگوں نے منافقوں نے تو اس وقت کیا ہے یہ کفر کے فائدے کا کام کر رہے ہیں نا وہ لوگ اور مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ازمائش کے وقت اگر کوئی دین کا ساتھ نہ دے نا تو وہ اصل میں دین کا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور کفر کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ اس دن وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے بنسبت ایمان کے اور پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنے موہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی دل میں کیا تھا موہوں سے تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ تو ہونی ہونی ہے نہیں اور اس لئے ہم نہیں جا رہے حالانکہ دل میں انہیں پکا پتا تھا کہ جنگ تو ہو کے رہے گی اتنی دور سے جو ہیں مشرقین میں مکہ آئے ہیں اور اتنے ہتھیار لے کر آئے ہیں اور اتنے گزب اور گیز میں ہیں بدر کا انہیں انتقام لینا ہے مسلمانوں سے اور مسلمان بھی مدینے سے نکل چکے ہیں تو جنگ تو ہو کر رہنی ہے تو دلوں میں ان کو پتا تھا یہ بات لیکن موہوں سے کہہ رہے تھے کہ نہیں جنگ ونگ تو کوئی ہونی نہیں ہے اگر ہمیں پتا ہے ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور جاتے اور پھر دوسری چیز یہ بھی کہ دلوں میں تو سوچ رہے تھے کہ ہاں اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے تو یہ مسلمان ہار جائیں گے اور کافروں کا گلبہ ہوگا کافر جیت جائیں گے کافروں کا فائدہ ہوگا تو یہ بات تو تم موہ سے بتا نہیں رہے ہو اور دل میں رکھے ہوئے ہو اور دل زبان سے کچھ اور بہانے مان رہے ہو تو وہ کیا ہے اپنی زمانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں منافق اور پھر اللہ تعالیٰ اس لئے کہہ رہے ہیں واللہ تعالیٰ علمو بما یکتمون اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ کو سب بتائے جو ان کے دلوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں ان کے جو کفر ہیں چالبازیاں ہیں دھوکے دھڑی ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کا جو یہ دھوکہ ہے یہ چھپ نہیں سکتا واللہ تعالیٰ علمو بما یکتمون چلیں الحمدللہ آج کا سبق برا ہوتا ہے یہی پہ